موٹر سائیکل سواروں کراچی میں ہیٹ ویب آج پھر بنے گی شہریوں کے لیے وابال جان پارہ آج بھی چالیس سے بیالیس ڈگری تک پہنچنے کا امکان ادھر فیصل آباد اور سیالکورٹ سمیت کئی علاقوں میں بارش کے بعد موسم خوشگبار ہو گیا نشوہ کیس پہ پیش راپت اسپطال کے نرسنگ اسسسٹنٹ آغا موئیز نے غلط انجیکشن لگانے کا اعتراف کر دیا کہا انجیکشن ڈرپ کے بجائے براہ راست کینولا میں لگا دیا آن ڈیو ٹی ڈاکٹر شاہد کا کہنا ہے کہ غلط انجیکشن سے پہلے نشوہ تقریباً صحتیاب ہو چکی تھی اوکارا کی نواہی بستی مصطفی آباد میں تحضاب گردی کا دل خراش واقعہ بائیس سال کے دلہا سمیت تین افراد جھلس کر زکمی دلہا حسنین اور افتخار مورسائیکل پر جا رہے تھے گلی کے کونے پر گھات لگائے ملزموں نے تحضاب پھینک دیا گلی میں کھیلتا بچہ بھی جھلس گیا تینوں اسپطال منتقل مزید ملے گا ریلیف یا پھر جیل جائیں گے نواز شریف فیصلہ آج ہوگا سپریم کورٹ میں زمانت کے لیے نظر سانی درخواست پر آج سماعت ہوگی چیف جسٹس آصف خوصہ کے سربراہی میں تین رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا نواز شریف کی نظر سانی اپیل پر فیصلہ ہونے تک وہ بری زمانت میں توسیق کی درخواست کی سماعت بھی آج ہوگی نواز شریف کے لیے مشکلات اور پریشانیاں کوئی نئی نہیں مریم نواز کا ٹوئیٹ کہا وقت ایک بار پھر نواز شریف کی بے گناہی اور استقامت کی گواہی دے گا نواز شریف ہی پاکستان کی حقیقی لیڈر امید کی کرن اور نجات دہندہ ہے وقت نے نواز شریف کے بیانیے کو دفن کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کا کہنا ہے کہ اب نواز شریف کی اپنی پارٹی میں بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں کچھ تو پردہ داری ہے شہباز شریف کی وطن واپسی میں تاخیر برطانیہ میں بھی صحافیوں نے پیچھانا چھوڑا وطن واپس کب جائیں گے کہ سوال پر شہباز شریف کی مکمل خاموشی شہباز شریف سلمان شہباز اور ایک معروف بزنس مین کے ہمراہ کچھ کہے بغیر روانہ شہباز شریف گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کچھ پریشان نظر آئے شہباز شریف کا بیرون ملک طویل قیام کا اندیا چیمن پی ایسی کا عوضہ چھوڑ دیا نون لیگ نیدانہ تنمیر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیمن نامزد کر دیا خاجہ عاصف قومی اسمیلی میں پارلیمانی لیڈر مکرر مریہ مورنگ زیب نے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی خبروں کی تردید کر دی کہا چیمن پی ایسی اور پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے ہوگا شہباز شریف عدالت کے فیصلے کے بعد ملک سے باہر گئے وزیراعظم کے معاونی خصوصی نعیم الحق نے ڈیل کی تردید کر دی کہتے ہیں عدالت سمجھے گی تو واپس بلالے گی حکومت شروع دن سے چاہتی تھی کہ شہباز شریف شیرمن پی اے سی نہ بنے وزیراعظم نے گورنر پنجاب پر عیدم اعتماد نہیں کیا بے بنیاد خبروں پر افسوس کا اظہار کیا نیب نے شہباز شریف کو تیرہ مائی کو طلب کر لیا لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کرپشن کیس میں پیش ہونے کی ہدایت سات سوالات پر مشتمل سمنجاری نیب کے مطابق کمپنی کے قیام کی سمری فاننس اور محکمہ قانون کی رائے کیلئے بغیر منظور کی گئی ایک محکمہ پہلے سے کام کر رہا تھا تو الگبلیو ایم سی کا قیام کیوں ضروری سمجھا گیا قبائلی عوام کو منفی آزائم پر اکسانے کے لیے باہر سے سازش ہو رہی ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے باز اناثر کو بیرونی امالی امداد فراہم کی جا رہی ہے لگتا ہے پاکستان میں آنے والے امن کو دشمن ففٹ جنریشن وارفیر کے ذریعے نشانہ بنا رہا ہے دشمن ہمارے ملک میں انتشار پھلانا چاہتا ہے پشتون تحفظ تحریک بزاتے خود کوئی بڑا مسئلہ نہیں عامی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے پشاور میں جامعات کے طلبہ سے گفتگو کہا پی ٹی ایم نے جو مسائل اجاگر کیے وہ حقیقی ہیں آپریشنز کے بعد ایسے مسائل کا اُبھرنا فطری ہے حکومت اور سیکیورٹی فورسز قبائلیوں کے مسائل کے حل کے لیے کوشہ ہیں دیر پا آمن و استحقام کا رازتہ سماجی اور معاشی ترقی سے گزرتا ہے قوم کہتی ہے دو سور بیگا پیٹرولی برداشت کر لیں گے پیٹ میں پتھر بانگ لیں گے یہ وہ قوم ہے جو جنگ میں ٹینک کے نیچے بم بانگ گئے گئی تھی دو سور بیگا پیٹرولی برداشت کر لیں گے فیصل وارڈا بڑے سادے یا حکومت کا ہے خطرناک ارادہ وفاقی وزیر نے پھر انوخہ بیان داگ دیا محمد جیم کی تقریب میں کہا پاکستانی عوام پیٹرول دو سور روپے لیٹر بھی خرید سکتے ہیں بیان پر شہری حیرت زدہ رہ گئے عوام دو سور لیٹر ہو جائے گا پھر بھی افورڈ کرے گی شاید وہ کر سکتے ہیں عوام نہیں کر سکتے عوام تو ایک سور روپے بھی برداشت نہیں کر رہی پرڈا تو یہ دو سور نہیں چار سور روپے ہو جائے تو اس کو برداشت کر لے گی لیکن عوام ایک روپے بھی بڑھے گا تو اس کو برداشت نہیں کرے گی عوام مجبور ہے اور کوئی بات نہیں ہے عوام چاہتی ہے ہمیں ریلیوٹس ہے ریلیوٹس مانگتی ہے پیٹرول مہنگا ہوتا تو ہر چیز پر فرق پڑھتا ہے پیٹرول مزید مہنگا کیا جائے گا وزیر مملکت ریونیو حماد ازر نے بتا دیا سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے دنیا میں تھیل کی قیمتوں میں پینتیس فیصد اضافہ ہو گیا پاکستان میں قیمتیں آہستہ آہستہ بڑھائیں گے یک دم عوام پر بوجھ نہیں ڈال سکتے نون لیگ دور میں ڈالر دس فیصد پی پی دور میں پچیس فیصد مہنگا ہوا اب مہنگائی کی شرح نو فیصد سے کم کر کے آٹھ فیصد تک آگئی پیپلز پارٹی نے کرپشن سے تعلق نہ توڑا تو سندھ میں بھی ختم ہو جائے گی فردوس آچھکاوان کی پروگرام نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ میں گفتگو کہا انہیں بے نظر بھٹو نے پیپلز پارٹی میں شامل کیا ان کی شہادت کے بعد مفاد پرست قیادت آگئی شہباز شریف انٹ کمپنی کے ہالناک حقائق عوام کے سامنے آئے وزیراعظم ہر چیز برداشت کر لیں گے کرپشن برداشت نہیں کریں گے نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں عرب ملک میں تھی نظر آئے ہیں خرچ ہوئے ہیں آپ کو دوبائی میں ٹاور ضرور نظر آئے ہیں کہ کالا قانون ہوتا کیا سپریم پورٹ اس کو خراب نہ کر دی اس کے پرخشے نہ اڑا دی یقین کریں کہ نیب کا کالا قانون نہیں ہے کالا کن ہاتھوں میں ہوتی ہے جو کانون کو غلط استعمال کرتے ہیں نیب کا کانون کالا نہیں کالا کن ہاتھوں میں ہوتی ہے جو کانون کو کالا بنا دیتی ہے چیمین نیب جعوید اقبال کا تنقید کرنے والوں کو دو ٹوک جوا بولی نیب اور معیشت ساتھ چل سکتے ہیں مگر نیب اور کرپشن نہیں نیب کو کوئی طاقت ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی لوٹ آ گیا ایک ایک پیسہ واپس لینے تک نیب چین سے نہیں بیٹھے گی لوٹ مار کے پیسے سے دوبائی اور لندن میں جائدادیں بنی بھوم بھوم کی کتاب گیم چینجر نے مچا دی دھوم شاہید آفریدی کی سوانے حیات میاداد اور بکار یونس پر الزامات جاوید میاداد کو بغض رکھنے والا چھوٹا انسان قرار دی دیا وقار یونس پر لابنگ کرنے کا الزام لگایا شوہید ملک کو کانوں کا کچھا قرار دیا مزید تہا مذر مجید کے فکسنگ ثبوت مینجمنٹ کو دکھائے مگر کچھ نہ کیا گیا آفریدی کا ٹویٹ میں کہنا ہے اگر کسی پر تنقید کی تو ٹریڈٹ بھی دیا سمندری توفان فانی آج بھارت کے ساحلوں سے ٹکرائے گا اڑیسا مغربی بنگال اور اندھر اپردیس کے انیس ازلا متاثر ہونے کا خدشہ چوتھے درجے کے توفان کے باعث اڑیسا میں آٹھ لاکھ افرار نقل مکانی پر مجبور سکولوں اور سرکاری عمارتوں میں پناہ گاہیں قائم ماہرین کے مطابق بھارت نے گزشتہ پانچ سال میں آنے والا یہ خطرناک ترین سمندری توفان ہوگا اور تشدد اور نفرت پھیلانی کا الزام فیس بک اور انسٹرائگرام نے انفو وارز ایلکس جانس، مایلو بینہ پولز اور لویس فراقان پر پابندی لگا دی ان افراد اور اداروں کا ذکر کرنے والوں پر بھی پابندی لگائی جائے موسیقی